قرآن مجید نے یہاں شکر کا لفظ استعمال کرے قرآن نے تقریباً کم سے کم بھی تیس کے قریب آیات ہیں جن میں شکر کا ذکر کیا ہے شکر کا حکم دیا ہے شکر کرنے والوں کے لیے جنت کا ذکر کیا ہے آگے ہم اس پہ انشاءاللہ تفصیلی گفتبو کریں گے تو قرآن جو تیس جگہوں کے اوپر کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور ان آیات کے اندر اللہ تعالی نے فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو حکمت اور دانائی سے نوازا اور ان کو حکم یہ دیا انشکر لیلہ اللہ کے شکر گزار بندے بنیئیں یعنی جو بھی اگر اللہ تعالی نے آپ کو کوئی نعمت عطا کی ہے کچھ بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ پر فرض ہے کہ آپ اللہ تعالی کا شکر بجا کر لائیں اور شکر جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے زبان سے آپ نے کہہ دیا شکر جو ہے یہ ایک کیفیت ہے یہ ایک حالت ہے یہ ایک طرز زندگی ہے شکر جو ہے وہ زبان سے صرف کہنا نہیں ہے یہ ایک عمل سے بھی اظہار کرنا ہے اس لئے علماء نے کہا ہے کہ شکر جو ہے اس کے اندر صرف یہ کافی نہیں کہ آپ صرف یہ کہہ دیں کہ اللہ تیرا شکر ہے نہیں بلکہ اللہ تعالی نے جو آپ کو نعمت دیا اس کو پھیلائیں اس کو دوسروں کو دیں اس کو بانٹییں اس کو تقسیم کیجئے اللہ تعالی آپ کو اس سے کئی گناہ زیادہ عطا فرمائے گا اسی طرح اور یہ حالت ہے ہمارے ہاں تو یہ بہت زیادہ کامل لی اب ہو گیا اور جس شخص کے پاس بھی آپ جائیں وہ کہہ رہا ہوتا ہے گزارہ نہیں ہے جس دکاندار پاس چلے جائیں جتنی بڑی دکان ہوگی وہ حسرت سے دوسروں کو دیکھ رہا ہوگا کہ ہمارا کیا حال ہے وہ تو بہت مندہ چل رہا ہے اور حالات نہیں تو یہ کیا ہے یہ کیفیت کہ آپ کی کیفیت جو ہے وہ آپ کی یہ بن گئی کہ آپ اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے جذبات کے ذریعے سے اپنی کیفیات کے ذریعے سے اظہار کرتے ہیں کہ آپ ابھی بھی خوش نہیں ہیں تو یہ کیفیت یہ اللہ تعالی ختم کروانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالی نے قرآن میں واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بندوں میں سے وَلَا تَجِدُ أَكْسَرَهُمْ شَاکِرِينَ تم اکثر لوگوں کو ناشکرہ ہی پاؤ گئے ہیں اکثر لوگ ناشکرے ہوتے ہیں اس لئے بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر آپ آپ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کیجئے اللہ کی رحمت تو آپ کو تلاش کرتی تھی رہے گی اس لئے کہ اکثر لوگ ناشکرے ہیں اور ناشکروں سے اللہ کی نعمتیں چھنتی ہیں ان کو اللہ دیتا نہیں ہے تو جو آپ شکر کرنا شروع کر دیجئے اللہ تعالی آپ کو نوازنا شروع کر دیں اللہ تعالی آپ رہا کھنے کے لئے اللہ تعالی آپ ادا شروع کرنے کے لئے موسیقی